اتحاد خان بیٹھے ہوئے میں انشاءاللہ ان کے بعد دے رہا ہوں نمستے جی نمستے یاسو جی آداب نمستے آداب جی فرمائیے میری آواز صاف آ رہی ہے نا میں میرے کچھ قرائے دار میں دلی میں رہتا ہوں میرے کچھ قرائے دار مسلم ہے اچھا میں کبھی کورٹ سے جب واپس آتا ہوں تو نیچے گراؤنڈ فلور پر ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور کبھی ایسی چرچہ ہوتی ہیں وہ جیسے اپنے اسلام کے اوپر باتیں کرتے ہیں اور میرے سے بھی پوچھتے ہیں سناتندرم کیسے ہے تو ایسی چرچہ چلتی رہتی ہیں تو اس میں ایک براک نام کا کوئی کریکٹر ہے اسلام میں اس کے بارے میں بات کر رہے تھے میں وہ سمجھ نہیں پائے تھا براک ہے کیا ایکچولی نہیں کوئی کریکٹر نہیں ہے البتہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج آج کے موضوع سے آپ واقف ہیں یا نہیں ہیں ہمارا جو موضوع ہے ہمارا سوال ہے ہندو سیولائزیشن کو ریوائیو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے تو کیوں کرنا چاہیے یہ ہمارا سوال ہے سمپل اچھا اچھا ہندو سیولائزیشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کوئی سیولائزیشن ہے میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ہے کیونکہ ہندو وڑ سناتن دھرم کے کسی گرنٹ میں نہیں آیا ہے ٹھیک انشینٹ انڈین سیولائزیشن ہے یہ ہسٹوریکل بکس میں ہے ٹھیک اس کو ریوائیو کرنا چاہیے ریوائیو سے آپ کا کیا مطلب ہے اچھا صدار کرنا نائی 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 چونکہ بات یہ چند نہیں ہے ایدھر ٹک ان انگلیش اور ٹک ان ہندی جتے اندر بھائی ہندی میں بات کر لیجئے سب کو سمجھ میں آجیسا ہے آپ کو انگلیش بھی آتی ہے ہندی بھی آتی ہے تو پروبلم کیا ہے آپ کو مسٹر یاشر ہے سٹارٹنگ ٹکنگ ان انگلیش نہیں سر آپ کو سمجھ میں آتی کافی ہے نا ہاتھ سنٹینس ان ان انڈی continue with one language only are you confused with ہندی ان انگلیش if somebody somebody mixes ہندی ان انگلیش are you confused سمجھیں گے آپ تو انگلیش میں سمجھ جاتے ہیں لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ graduate ہیں آپ سمجھیں نا بھائی آپ سمجھیں نا آپ سے بات ہو رہی ہے آپ سمجھیں کہ نہیں سمجھیں ٹھیک ہے یعنی کہ ہم دو ہی بات کریں گے ایک دوسرا سمجھیں درشکوں کو کوئی مطلب نہیں ہے جس درشک کا کوئی مسئلہ ہوگا وہ لکھ دے گا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جتندر بھائی آپ ایک کولر ہے آپ نے کول کیا آپ یہاں پر آئے آپ ہم سے بات کر رہے ہیں تو ہم آپ سے ہی مخاطف ہے ٹھیک ہے نا آپ کو انگلیش ہندی دونوں سمجھ میں آتی ہے تو اس میں بات کر سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے نا آپ کو مجھے کوئی پروبلم نہیں نہیں جتندر جی آپ لائر ہے میں 22 سال سے سپریم کورٹ آف انڈیا میں پریکٹس کر رہا ہوں پرفیکٹ بہت اچھا لگا اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں نہیں نہیں پوچھوں گا میں آپ نے ٹاپک بتایا میں نے سوال آپ سے پوچھا کہ انشینٹ انڈیا سیویلائزیشن نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو اس کا ریوائیول ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ریوائیول سے آپ کا کیا مطلب ہے مطلب کوئی چیز ایسی ختم ہو گئی جو پہلے بہت پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی پرمپرائیں ان کو ریوائیول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ میں پوچھ رہا ہوں پرمپرائیں ہمیشہ صدھار کی اور بڑھتی رہتی ہیں اور ہمیشہ صدھار ہوتا رہتا ہے کوئی بھی چیز واپس نہیں جاتی ہے آپ کی عمر بڑھ گئی آپ پچاس سال کے ہوگے آپ پانچ سال کے دوبارہ نہیں ہوں گے ہمیشہ ہوتی رہتا آگے ہی بڑھتا ہے سماج کبھی پیچھے نہیں جاتا بہت اچھا تو صحیح یہ آپ کی جو پوزیشن ہے وہ عام جو ہندو سماج ہے اس سے مختلف ہے ٹھیک ہے تو عام ہندو سماج میں بات یہ پھیلائی گئی ہے کہ یہ آپ کو کیسے آپ کو کیسے پتہ یہ پھیلائی گئی ہے آپ نے کوئی سرور کیا میں نے تو آپ کو ابھی اگر آپ شروع میں سٹریم دیکھیں گے آرٹیکلز پیش کر دیئے ہیں اور آر ایس ایس کا پورا لٹریچر اسی بات پر آر ایس ایس ناٹ ایک منٹ انلیس یہ کہ آپ آر ایس ایس سے اگری نہ کرتے ہوں تو بہت اچھی بات آپ کسی ایک تنجیم کو پورے ہندو کے لیے یوز نہیں کر سکتے نہیں میں نہیں کہہ رہا جیش محمد کے لیے کہہ دوں یہ سارا اسلام کو ریپریجنٹ کرتا ہے تو آپ مانیں گے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آر ایس ایس جیش محمد کا ایکویولینٹ ہے ایکویولینٹ کی بات نہیں میں ایک تنجیم کی بات کر رہے ہیں کوئی بھی ایک پارٹی ہو نہیں آپ نے آپ نے جیش محمد کا نام لیا کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ آر ایس ایس کو جیش محمد سے ایکویولینٹ کریں میں نے یہ نہیں کہا میں نے ایک اداران دیا ہے چلیں ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو اچھا نہیں لگا کہ آر ایس ایس کو پورے ہندو کوئی نہ بات ہوگی کوئی نہ بات ہوگی آر ایس ایس کے علاوہ بھی بہت سنگتھن ہے دھارمک سنگتھن ہے آر ایس ایس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ہوگی جو آپ کو برا لگا نہیں ایسی بات نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی سنگتھن کسی پوری قوام کو یا پوری برادری کو ریپریزنٹ نہیں کرتا ہے نہیں کرتا ہے میں پوچھا ہوں آپ کو آر ایس ایس میں کوئی برائی لگتی ہے میں نے اس کے بارے میں زیادہ جانکاری کی نہیں ہے جو ان کا پروگرام میں وکیل صاحب دیکھیں آپ عدالت میں جھوٹ بول سکتے ہیں میرے سامنے جھوٹ نہیں چلے گا وکیل صاحب یہ غلط بات ہے عدالت میں جھوٹ بولیں وہ چلے گا جس صاحب کو آپ سکتے ہیں مجھے نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں آر ایس ایس میں نہیں جانتا لیکن یہ غلط ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آر ایس ایس کی وچار دھارہ کو آپ یہ نہیں ہے آپ اپنے ٹاپک پہ رہی ہے ٹاپک یہی ہے ٹاپک یہی ہے ٹاپک یہی ہے ان کے بارے میں ایک انفورمیشن دینا چاہیں گے یہ وہی حضرت ہیں جن کے سامنے پریتی نیگم نے بولا تھا انہوں نے اپنے آتے ہی قرائدار کی بات کی نا تو پریتی نیگم سے بھی انہوں نے جا کے قرائدار کی بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو قرائدار ہیں وہ کچھ مسلمان ہیں تو پریتی نیگم نے کہا کہ ان کو نکالیں بار تو انہوں نے کہا میں نے دو تین کو نکال کہ ہندو قرائدار رکھیں اور وہ ان سے بھی زیادہ خردنا کہ میرا گھر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے پریتی نیگم سے پریتی نیگم کے سامنے یہ نہیں کیا کہ ہاں چلو نکالوں گا یہ بھی تو ہے ویڈیو میں ہاں جو مجھے پسند ہے جتے اندر بھائی اسی لئے آپ کو بولے کہ یہاں پر جھوٹ نہیں چلتا آپ کوٹ میں جھوٹ بول لیتی ہے وکیل صاحب جو میں نے جو میں نے کیا آپ بائیس سال سے سپریم کوٹ میں پریکٹس کر رہے ہیں اور ہماری چھوٹی سی کوٹ میں آپ فس گئے یہ کیا بات ہوئی اس میں فس نہیں کیا بات ہے جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے اگر مجھے مسلمان مسلمان لوگ اگر مجھے صحیح سے پیمنٹ نہیں دیتے ہیں چھے چھے مہینے تک کرایاں نہیں دیتے تو میں نہیں کہا لوں گا اس کے ڈیزن دوسرے ہو سکتے ہیں نہیں اس کا ڈیزن اس کا ڈیزن مسلمان ہندو ہونا نہیں ہے اس کا ڈیزن یہ ہے کہ قرائدار خراب ہے آپ کے یہ اچھے قرائدار آپ نے ریزن تو ریزن تو آپ نے یہاں بات یہاں جنرلائز کر دیئے آپ نے پہلے بولا کہ ایسے کچھ لوگوں سے آپ جنرلائز نہیں کرنا چاہئے اب یہاں پر آپ آپ مسلم بول دیتے جنرلائز کر دیتے یہ کیا بات نہیں وہ مسلمان کا ریفرنس میں نے اس لیے دیا تھا کیونکہ میری مفتی صاحب مفتی صاحب یہاں پہ مفتی صاحب یہاں پہ مفتی صاحب یہاں پہ پوائنٹ ایک نوڈ کرنے والی بات ہے کہ انہوں نے پریتی نیگم کے سامنے یہ اقرار کیا تھا کہ جو وہ ہندو قرائدار آئے ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ خطرناک ہیں اور وہ ان سے زیادہ پریٹی کر رہے ہیں خطرناک شب نہیں کہا تھا کیا کہا تھا وہ جیسے ڈیلنگ ہوتی ہے کہ ایک لانڈلوڈ کی اور ٹیننٹ کی کیا کہا تھا نہیں نہیں کیا ورڈ اس مل کیا ورڈ بولی کرتے ہیں وہاں پہ ڈیلنگ کی آپ ریلیشنسیپ کو سمجھئے اگر ورڈ بولی ٹیننٹ ہے لانڈلوڈ اور جو ٹیننٹ ہوتے ہیں خطرناک شب نہیں بولا تھا میں نے کہا وہ کیا بولی آج میں کیا بولی آپ دیکھئے ایک کرائیدر میرا ہے اس کا نام ہے اجادر حیدر مجھے بچا دی ہے آپ نے کیا ورڈ بولا بات آگے بڑھائیں اجادر حیدر ہے میرا کرائیدر وہ میرے رینٹ دیتا ہے اس کے ساتھ میرے بہت میرے گھر پہ آکے کھانا بھی کھاتا ہے اس میں کیا ہوگیا آپ نے ہندو قرائدار کو کیا بولا تھا مجھے بتا دیجئے وکیل صاحب میرے میرے پرانی بات ایک بات تو نہیں پتا ابو طرح کب کی بات ہے وہ ویڈیو محفوظ ہے ابو طرح آپ کے پاس سنائے ہمیں جی تو انشاءاللہ اصل مکتی صاحب موبائل سے ہیں تو یہاں پہ شیئر ہو نہیں پائے گا تو آپ کہاں ٹیک کریں گے ہم ٹیک کر رہے ہیں بس ایک منٹ آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اوڈ ٹریڈیشن کے ریوائیول کی بات کر رہے تو اس پہ یہ اسی پر آرہے ہیں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں رو جائیے ذرا ایک منٹ رو جائیے ایک منٹ ایک منٹ رو جائیں دو چار اداران دیجئے پرمپراؤں کو ایک منٹ رو جائیں بھائی ایک منٹ ذرا سا ہمیں یہ جو میلیڈیس آواز ہے ذرا سا یہ چلانے دیں تو ایک منٹ رو گے بس تھوڑا سا مسلمان ہمارے دادہ جی کے سمیں سے کچھ مسلمان قرائدار میں نے تو ایک دو تو اٹھائے ہیں پرانتو میں نے دیکھا کہ ان کی جگہ میں نے کچھ ہندو رکھے تو وہ تو اور خطرناک ہے اگر ہندو خطرناک تو بھی صحیح ہے لیکن مسلمان قرائدار تو زیادہ اچھا ہے میں کوشش تو کر رہا ہوں پر دیکھیں پر جو چٹتے ہوئی میں اس سلمانوں کو ہٹانے کی کوشش تو میں کر رہا ہوں اور ہندو خطرناک بھی مفتسان یہاں پہ مجھے ایک چیز بولنے کا حق دیں کیونکہ انہوں نے میرے اوپر الزام لگایا تھا کہا تا کہا وہاں پہ انہوں نے خطرناک کا الزام تو وہ لفظ نہیں استعمال کیا ہے اور انہوں نے مجھے جھوٹا بولا تھا اس لفظ کو لے کر مجھے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی تھی یہاں پہ تو اب یہ بتائیں کہ یہاں پہ کون جھوٹ صاحب اتنا پکا evidence آپ نے کبھی عدالت میں نہیں کب جا tenant کیسے کر لے کب جا تو وہ آپ بتائیں نا آپ نے کہ ہندو زیادہ خطرناک ہیں ایک منٹ جب پیریتی نگم نے آپ سے پوچھا کہ کوئی بات نہیں ہندو خطرناک بھی ہو تب مسلمانوں کو ہٹا دیجئے تو آپ نے کا میں کوشش کر رہا ہوں کیوں بھائی کوشش کر ریلیشنشپ اوپر ڈیپینڈ کرتا اگر وہ خراب ہوتے تو دو نسل تک آپ ان کو برداش نہ کر تے آپ نے ان کو برداش کی اس ڈیلنگ میں ٹھیک ہیں اس کے باوجود آپ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہٹ آنا چاہتے ہیں میں بتاتا ہوں ایک tenant نے subletting کر دی تی shop تو اگر وہاں پر بیٹھا کوئی اور ہے تو میں اس ہٹاؤ اس کا گروہ کرنا اس کا ڈیویلپ کرنا that is ڈیویلپ کی بات نہیں ہو لی ڈیویلپ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پیچھے جا کر جو پرمپرائیں ماضی میں تھیں آپ ان کو رینسٹیٹ کریں یہ ہے ڈیویلپ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اچھا ایک بات بتائیے پرمپرائوں سے آپ کا کیا مطلب کس طرح کی دو چار ادھارن دیجئے آپ میں نے اتنا شد ہندی کا لفظ بول دیا جو میں جو زمان میں نہیں سمجھتا پرمپرہ آپ کے نزدیک کیا پرمپرائیں ہیں آپ کے یہاں بتائیے جو پہلے سے چلی آ رہی ہوں یا آپ نہیں ہوتی ہوں پہلے ہوتی ہوں مثلا کوئی بھی بتا دیجئے جو مسلمان نہ کرتے ہوں جو مسلمان نہ کرتے ہوں ایسا بھئی ایسا تو میرے کو ایسا کچھ نہیں لگتا اگر ہمارے یہاں پر بندار ہوتا ہے تو ہمارے سارے قرائدار مسلم ہیں یا کوئی ہیں وہ اکھٹے ساتھ میں لگتے ہیں اور وہ کوئی برطن بھی ساف کرتا ہے کوئی پوریاں بھی باڑتا ہے تو ایسی پرمپرہ میرے کو تو کوئی ایسی الگ نہیں لگی کیونکہ جو خاص جگہ ہیں نا مہانگر آپ سے پہلے ایک کالر آئے تھے انہوں نے پرمپرہ کی مثال دی تھی وہ میں چاہتا تھا کس طرح کی پرمپرہ ہے وندے ماترم گانا کہ ہم اس کو ایمپوز کریں گے ہر ایک کے اوپر ہر ایک کو گانا پڑے گا ہے وندے ماترم مجھے آپ بتائیے دیکھئے ایک ہوتا ہے طول رینس ورڈ ہوتا ہے نا طول رینس ٹھیک ہے آپ کو شاید اسلام میں اتنا آپ دوسری طرف مت لے جانا بھی تھوڑی در پہلے مجھے بولنے دینا ایک چیز ہے دیکھئے آپ نے دیکھو گا جو سناتن دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں جیسے کی کوئی شیب ہے کوئی ویشنب ہے کوئی شکتی کو مانتے ہیں یعنی دیوی پوجا کرتے ہیں ایک ہی پریبار کے اندر ایک ہی پریبار کے اندر کوئی ہنمان کی پوجا کرتا ہے کوئی شنی دیو کی کرتا ہے کوئی سوریہ کی کرتا ہے ٹھیک ہے نا سب اپنے جس کی چاہیں کریں جی تو اسی طرح آپ کے یہاں پر جیسے ایک ہی اللہ کی کرتے ہیں اب جن لوگوں نے اگر وید پڑھ لیے یا اپنیشت پڑھ لیے تو وہ ان سے آگے دیوتوں سے آگے جا کر وہ جو سپریم انٹیٹی ہے وہاں تک پہنچتا ہے دیوتا جو ہیں آپ دیکھئے عام آدمی کو میرے پاس میں بتا رہا ہوں گیارہ بارہ میرے پاس مسلم ہیں اور میرے پاس دو ایک رہدار ہندو ہیں ان گیارہ کے گیارہ میں سے تین لوگوں نے حج کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے باوجود ان گیارہ کے گیارہ نے کبھی قرآن نہیں پڑھی ہے میں نے بیٹھ کے بات کی ان سے قرآن کبھی نہیں پڑھی انہوں نے ٹھیک اور یہی بات آپ میرے سوال میں نے آپ سے سوال یہ کیا ڈیویٹ کر گئے آپ آپ نے کہا کہ پرمپرا کی مثال دوں میں نے مثال دی اب اس مثال پہ نہ بول کر آپ حج اور قرآن پہ چلے گئے بھائی وہ تو ہم لوگی کی کمی ہے اس کو اس کو کیا کہنا میں آپ سے یہ سوال یہ کہا کہ ہم انشینٹ انڈین سیولیزیشن کو ریوائیب کریں گے پرمپراو کو ریوائیب کریں گے ان پرمپراو میں ایک پرمپرا وندے ماترم کہنا ہے اس کو ہم امپوس کریں گے وندے ماترم کب لکھا گیا ہے وہ انشینٹ کیسے ہو گیا آپ ترمی گلت استعمال کر رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ آپ سے پہلے والے کالر کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ وہ انہوں نے جو انہوں نے میں اپنی بات مکمل کر دوں انہوں نے یہ کہا کہ پرمپرا کے حساب سے راشتر سروپریے ہے راشتر above all ہے اور چونکہ یہ راشترگان ہے گیت ہے کیا کہ نہ چاہیے وندے ماترم اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہم راشتر کو سپیریئر مان رہے ہیں نہ کہ ریلیجن کو یہ ہر آدمی کو جو اس راشتر میں رہے گا اس کو کرنا پڑ میں اس کے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ یہ والی سائیکالوجی ہر ایک پر impose کریں گے نہیں نہیں آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں ہر ایک بیکتی کی اپنی رائے ہو سکتی ہے اگر بنکیم چندر چٹر جی نے ایک گانا لکھا اسی طرح سے رویندر ناث ٹیگور نے جن گنمن لکھ دیا ہمارا نیشنل انتم ٹھیک ہے سب لوگوں نے سب لوگ پتا ہی نہیں ہوتا یہ گانا کیوں اور کس لئے لکھا گیا تھا جب پتا ہی نہیں ہے میں وہیں پہ آ رہا تھا جیسے گیارہ لوگوں نے ہمارے قرآن نہیں پڑھی باقی جو دو ہندو قرآن آ رہے ہیں انہوں نے کونسی گتہ پڑھی ہے تو جو لوگ پڑھتے لکھتے نہیں جانتے ہی نہیں کہ یہ مول میں کیا ہے جڑ میں کیا ہے انہیں پتہ نہیں ہم impose کر دیں گے کیسے کر دو بھارت میں کوئی چیز impose اتنی ہی نہیں ہوتی ہے تو ٹھیک ہے آپ ہندو راشتر کے خلاف ہیں ہندو راشتر جیسی کوئی بات ہی نہیں ہے ہندو راشتر کیا ہوتا ہے اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو آپ اس کے خلاف ہوں گے خلاف کی بات نہیں سیکلر ورڈ ہے اگر ایسی کوئی بات ہوئی میں اس کے خلاف ہوں گا سنی اگر ہماری جو سنسد ہے آپ نے کانون بنا کرنا ہمارا ٹھیک ہے اب اگر کوئی آدمی ہندو راشتر کی بات کر رہا ہے میں اس کو سپورٹ بھی نہیں کر رہا نہیں خلاف کی نہیں میں نے آپ کو یہ کہا جی 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 اگر ورڈ ایکٹ ہے نائنٹی نائنٹی فائیو کا ٹھیک ہے مسلم پرسنل اللہ بورڈ ہے اور ساتھ میں پلیسی آف ورشی ایکٹ ہے نائنٹی نائنٹی ون کا وکیل صاحب وکیل صاحب دیکھ یہ غلط بات ہے وکیل صاحب ایک منٹ آپ نے کانسٹی میں مسلم پرسنل اللہ بورڈ کا ذکر کیا یار آپ کس طرح کی پریکٹس کرتے ہیں کہا مسلم پرسنل اللہ بورڈ کا ذکر ہے کانسٹی ٹیشن میں کانسٹی ٹیشن نہیں کر رہا میں ایکٹ کی بات اللہ بورڈ ان دونوں کے ساتھ ایسے بولا کہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں ایک آدمی ہندو راشتر کی بات کر رہا ہے آپ اس کی مخالفت کیوں نہیں کریں گے اچھا آپ یہ بتائیے اگر کوئی کہتا گجوہ ہے ہند آپ کو مخالفت کریں گے کروں گا کی ہے میں اگر کوئی شخص کسی کی اپر بول 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 کر رہا ہے تو اگر اگر وہ جو بھی اس خلاف ڈیفرنٹ وہ ہیں سیکشن کے اگر وہ چاٹا مرتا تو 323 لگے گی اگر ایک شخص یہ بولتا ہے انڈین سیڈیزن کو کہ آپ پاکستان چلے جاؤ رہنے کے لائق نہیں ہے ایسے شخص کو کیا کرنا تاہی ہے اگر وہ میں موسے کہنا ایک الگ چیز ہے اگر اگر ایسا کسی بھی لوکہ تو اس کے خلاف لوکہ آم کرے گا چلے اگر ایک آدمی ایسا 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 مخالفت کریں گے کوئی بھی دے رہا اگر مسلمان بھی ہندو ایسی 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 مخالفت کروں گا ایسی نے مسلمان کو تھریٹ کیا کہ تم پاکستان چلے جاؤ ظاہر مسلمان تو نہیں دے سکتا ہے ہندو ہندوی دے گا آپ اس کی مخالفت کریں گے بھئی وہ موسے ایسی کرا ہے تو اس کے کام کر گا آپ اس کی مورل گراؤنڈ پر مخالفت کریں گے نہیں کریں گے مورل گراؤنڈ پر بلکل اس کو کوئی تھریٹ کیسے دے گا کسی وہ تو پریتی نگم نے یہی تھریٹ سام سٹیلن کو دیا ہے آپ پریتی نگم کی مخالفت کریں گے کس کو دیا ہے سام سٹیلن کو مجھے دیا ہے کہ پاکستان جاؤ وہ پریتی نگم کہا رہتی ہیں جن سے آپ بات کر رہے تھے جن کی ایڈوائز مان کر آپ مجھے کس سے بات کر رہ تھا میں نے پوچھا کہا رہتی ہیں وہ انڈیا میں رہتی ہمیں نہیں بتا پوچھ لیجئے انڈیا نہیں ہے وہ موجودہ کانسٹیوشن غلط ہے اس کو رپ آف کر دینا چاہیے اس کو آپ مان نہیں بلکل اس میں صدار ہونے چاہیے صدار کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ ڈاکیومنٹ یہ ڈاکیومنٹ انجسٹس ہے یہ ڈاکیومنٹ غلط ہے ایک آدمی اس ڈاکیومنٹ کو غلط کہہ رہا ہے صدار کی بات نہیں ہو رہی ہے غلط کی بات ہو رہی ہے میں ایک دھارن دیتا ہوں کہ غلط بہت چیزوں پر کہا جاتا ہے ایک آدمی نے یہ کہا کہ سیکلر کانسٹیوشن ہے تو سامنے والے نے کہا کہ یہ کانسٹیوشن تو غلط ہے سیکلر کا کیا مطلب ہے ہم تو ہندو راشتر ہاں ابھی سنیے آپ نے سیکلر کانسٹیوشن کی بات کی بھارت کے نائنٹی پرسینٹ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ انیس سو سینت آلیس میں مجھے پتا ہے تب ہی بتا رہا ہوں آپ کے اندر بھی کوئی کنفیزن ہے وہ دور کر ہوں یہ سیکلر ورڈ ہے نائنٹین سیونٹی پائی میں مجھے معلوم ہے سیکلر کا لفظ ایڈ ہوا لیکن جو کانسٹیوشن کی جو پوری ویلیو ہے بنیادی ویلیو ہے جو پریامبلز ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی بھیدباؤ ہے بلکل ہے بھیدباؤ ماننا پڑے گا جب نیا کانسٹیوشن آ جائے گا ہندو راشتر آ جائے گا تو آپ اس کانسٹیوشن کو اٹھا کر پھیک دیں گے ہندو راشتر آنے سے مطلب نہیں ہے بات یہ کہ جو بھی کانسٹیوشن ہوگا وہ اگر صحیح نہیں ہے تو انڈیا میں نیا کانسٹیوشن آنا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وہ وکیل صاحب جو سپریم کورٹ میں گزشتہ بیس سال سے کانسٹیوشن کو سرو کر رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ کانسٹیوشن غلط ہے اور اس کی جگہ نیا کانسٹیوشن آنا چاہیے وہ ہندو راشتر کی بات کرنے والے کو کنڈیم مورل گراؤنڈ پر کنڈیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے جبکہ وہ انڈیا کی سپریم کورٹ میں وقالت کرتے ہیں میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ بھئی آپ کے کلائنٹس اگر سن رہے ہوں تو مرے خیال سے کچھ اور سوچیں ہو چکے یہ تو مڑا مسئلہ ہے ان کے لئے وہ تو بھز جائیں گے بھائی ابھی میں آپ کو اپنے چلے پورا ٹاپک ہم نے ریپ اپ کر لیا ساری بات ہو گئی محمد کی طرح بہت شکریہ دیکھیں ہوتا گیا ہے کہ جب سامنے والا پھنس جاتا ہے دیکھیں انہوں نے آخر میں کیا کمنٹ کیا